بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک سب سے بڑی جو بھی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل سے اسرائیل نے ایک بہت بڑا آپریشن پلان کیا ہے غزہ میں پہلے ہی بمباری ہو رہی تھی تو اب غزہ کو خالی کرنے کے لیے چھے ہفتے کا بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم جانتے ہیں جاویز صاحب کے پاس کیا ہے اطلاعات اس کے علاوہ پشاور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیراللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو آپریشن دیشل کردوں کے خلاف تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں جس پر پی ٹی آئی نے شدید انقید کا لشانہ بنایا ہے وزیراللہ علی امین انڈاپور کو وہ اس طرح اتنے والہانہ طریقے سے کیوں ملے ہیں محسن نقی سے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ تیسری ہماری جو بڑی خبر ہے وہ ہے پنجاب سے اور پنجاب میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی اور نون لیگ میں کیا معاملات ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی جانے گے تو جاویز صاحب سب سے پہلے تو یہ اسرائیل کا کیا معاملہ ہے یہ کونسا آپریشن لاؤنچ ہونے جا رہا ہے اور عید کے بعد اطلاعات ہیں کہ چھے ہفتے کا کوئی بہت بڑا آپریشن غزہ کو فعلی کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اسلام علیکم اچھا ساغر صاحب جیسے ناظرین کے بھی علیہ میں ہوگا کہ ابھی تین دن پہلے اس اقوام متحدہ نے ایک چیز اسرائیل سے کئی تھی کہ بمباری کے حوالے سے سیس فائر کے حوالے سے لیکن اسرائیل نے حضب روایت حضب معمول اور دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں پر بمباری تیشت گردی اور انسانیت سود و ظالم کا جو سنسلہ ہے کو جاری رکھا ہوا ہے اور تواتل کے ساتھ بینہ کسی تاتل و فکاوٹ کے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں وہ ظلم و بربریت کی ایک نئی تاریخ ہر گھنٹے بعد رکھ کر رہا ہے اور عالمی دنیا اس کو خاموش تماشائی کے طور پر پیٹھی دیکھ رہی بچے اور خواتین بلا تخصیص اس بربریت کا حیوانی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں اب اسرائیلی اخبار کی جانب سے یہ اطلاع آئی کوئی تقریبا سترہ اٹھارہ گھٹے پہلے جس کو عرب میڈیا نے بھی اٹھایا اور پھر دوسری جو عالمی خبر رسائی جنسی آئیں انہوں نے بھی اسی کے حوالے سے کوٹ کیا کہ ازرائیل نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ چھے ہفتے کا اس کا پلان ہے جس میں وہ رفع میں پیش قدمی کرے گا پیش قدمی سے مرد زمینی پیش قدمی اور رفع کو یعنی کہ غذا کو ایک طریقے سے مکمل طور پر فلسطین نے اسے خالی جو اس کا پہلے سے ایک منصوبہ تھا اور منصوبہ ہے اس سے پہلے جاوی صاحب یہ کر چکے ہیں لیکن شدید مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا ہے حماس کی جانب سے اسرائیل کی یقینا لیکن اس مرتبہ جسے کہتے ہیں کہ شاید طریقے کا ارض عمل کچھ اور ہو اور وہ اپنی کس طرح کی تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں جبکہ حماس کی جانب سے اس یہ اپیل بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے عالم اسلام سے کہا ہے کہ وہ جو ہے پلسطین کی جانب جو ہے وہ مارچ شروع کر دیں جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق شاید بارہ اپریل کو وہ اس آپریشن کا آغاز کرے گا تو تقریباً بارہ اور تیرہ اپریل یعنی دلالفطر کے دن ہوں گے ایک غالب اندازے کے مطابق تو معلوم نہیں لیکن ابھی تک کی اطلاعات مطابق البتہ چونکہ امریکہ نے جو اقوام متحدہ میں کردار ادا کیا تھا اس سے بی بی بہت ناراض تھے اچھا بی بی میں وضاحت کر دوں کہ نیتن یاہو کو آہ مغربی دنیا میں اور امریکہ میں بی بی کہا جاتا ہے بی بی یہ نیتن یاہو جو ان کے امریکی صدر بھی بی بی کر کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت ناراض تھے تو اس ناراضگی کا اظہار انہوں نے اس طریقے سے بھی کیا کہ جو ایک عالی سطحی واب واشنگٹن جانے والا تھا اس کا دورہ انہوں نے کینسل کر آنے اور انہوں نے ناراضگی کے طور پر اپنا واب جو ہے اسرائیل کا وہ انہوں نے واشنگٹن بیجنے سے انکار کیا اور علیل اعلان کیا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور اطلاع یہ اسرائیل سے ہی کہ اب شاید وہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں کہ اپنا ایک وقت جو ہے وہ امریکہ بھیجیں گے چکے یہ جیسے ہی یہ رفا پہ اٹیک والی صورتحال سامنے آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا دوبارہ الرٹ پہ چلی گئی اور رابطے تیز ہوئے تو غالب امکان ہے اور اسرائیل کی جانب سے بغدا کہا گیا ہے کہ پہلی فرصت میں ان کو ان کے وقت کو ملاقات کا وقت دیا جائے اور وہ مطلب ایس سون ایس پوسیبل واشنٹن پہنچ کے بچیت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ابھی بزشتہ دنوں جو ہے وہ انٹینی پلنکن جو ہے ان کے سیکرٹی خارجہ امریکہ کے وہ بھی وہاں کا دورہ کر چکے ہیں اور ان کے بھی مذاکرات ہوئے تھے اس زمن میں لیکن جب اسرائیل کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ حماس یا پلسطینی یہ دیکھ لیں یا دنیا یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے تو اس کے بعد حماس کی جانب سے جو ہے نہ صرف شدید مضائمت اور اس قسم کے کسی بھی کاروائی سے نبٹنے کے لیے جہاں تیاریوں کا اثر انہوں آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ وہ ویسے ہی حالت جنگ میں ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے عالم اسلام سے یہ دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آہ زمینی اور سرحدی وجود کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے فلسطین کی جانب جو ہے وہ مارچ کا آغاز کرتے ہیں اچھا جاویس اب ملاقات ہوئی ہے افاقی وزیر داخلہ موسم نقوی اور وزیر اللہ خیبر وقت انخواہ علی امین گنڈم جو بظایر تو ظاہر ہے جو سامنے چیزیں آئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ دشتگردوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس پر اس کو تیز کرنے کے حوالے سے اور جو صورتحال ہے شانگلہ والا جو واقعہ ہے اس پر تو اندرونی کیا معاملات ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا باچیت ہوئی ہے موسم نقوی اور علی امین گنڈم دیکھیں علی امین گنڈپور صاحب ایک صوبے کے وزیر اللہ ہیں قطع نظر اس بات کے کہ ان کا تعلق سنی اتیاط کانسل سے ہے یا پی ٹی آئی کے حمایتے آفتہ ہیں یا وہ نیک ہیں یا این پی کے بھی کس پارٹی کے بات یہ ہے کہ وہ وزیر اللہ ہیں پارٹی شرف قیادت کے حوالے سے ان کے کچھ اور تحفظات ہوں گے کچھ اور معاملات ہوں گے سیاسی پور پر وہ کس نقطہ نظر کے عامی اس سے ریاست پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک بات ہے کہ دیشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ وفاقتی وزیر داخلہ نے وزیر اللہ علی امین گنڈپور کے ساتھ ہونے والی باتچیت میں نہیں کیا یہ فیصلہ ریاست نے کرنا ہے وفاقی حکومت نے کرنا ہے اور یہ فیصلہ اسلام آباد ہے اور اسلام آباد میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت اور اس میں ظاہر اسی بات ہے کہ خاص کر یہ قیادت اور متعلق تمام ادارے جو ہے وہ ایک پیچ پر ہوئے ہیں جس طرح سے چینی انجینئرز کے ساتھ ایک تیشت گردی کا ان کو نشانہ بنا کر ہماری جیسے کہتے ہیں کہ معاشی استحکام کی جانب جو پیش قدیمی کو جس طرح سے سبوتاج کرنے اور روکنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے خلاف یقیناً ریاست قدم اٹھائی گی اور اٹھا رہی ہے اور اس وقت یہ تمام امور جو ہے وزیر غور ہیں اور فائنل ٹیچیز میں داخل بھی ہو چکے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی ایک اضافت کر دوں کہ دوسرے دن ہی وزیر اعظم نے جو ہے وہ فقیقہ بینہ کا اجلاس بلائے ہوا تھا پہ شام واقعے کے بعد لیکن وہ اجلاس آہ بت کو بھی نہیں ہوا پھر جمعیرات کو ہونا تھا لیکن وہ اجلاس جمعیرات کو بھی نہیں ہو سکا وہ اجلاس پھر اب ایک آہ کل بلائے ہوا تھا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے یہ اطلاع بھی آہ بھی یہ کہ وہ کل ہونے والا اجلاس بھی جو ہے وہ ملتبی کر دیا گیا ہے یقیناً آہ وزیر اعالی علیہ امین گنڈا پورٹ نے ہونے والی مضاقات میں جو ہے وہ ظاہر سکی بات ہے اپنے صوبے کے مالی معاملات اور امور کا مسئلہ وفاقی وزیر داخلہ کے سامنے اٹھایا ہو جس میں انہوں نے اس سے پہلے بھی جب وزیر اعظم سے وہ کلے تھے بیا شبہ شریف سے تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو صوبے کی جو معاشری صورتحال ہے وہ جگرگوں ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ پندرہ سو ارب سترہ سو ارب رفع جو ہے وہ کو دے دیے جائیں تو وہ کم سے کم صوبے کو تو چلائیں پی ٹی آئی کی حیثیت سے یا پی ٹی آئی کو چلانا ایک الہدہ بات ہے اور صوبے کو چلانا ایک الہدہ بات ہے جب کل سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کا معاملہ ہوگا تو اس کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف ہی دیکھا جائے گا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو اس کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھنا ہوگا میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ارز کی تھی اور ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری آئندہ کی تقبل صورتحال جو بنے گی اس کا انحصار علی امین گنڈا پور صاحب کے ہوگا آج ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بیسے تو کوئی مشترکہ علامیہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا لیکن جو ذمہ دار سرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس زمین میں واضح طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ سیاست بے شک اپنی کریں لیکن دشتگردی کے حوالے سے وہ دشتگردوں کے سلام جو ریاست کی پولیسی ہے جو ریاست کی پولیس اس پر عمل درابط ہوگا آپ کے ساتھ درکورت آبون کیا جائے گا یہ یقین دھیانی ان کو وصیر عظم نہیں کرائی تھی اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وفاق کو یا اسلام آباد کو کسی طرح کی بھی بداخلت کوئی ضرورت نہیں ہوگی اگر علی امین گنڈا پور صاحب پہزیت وزیر اعلیٰ اپنے فرائض مند سے بھی آہ پوری طریقے سے انجام دے گی آج اسی بات کا اظہار اس ملاقات میں بھی ذرائع کے مطابق کیا گیا ہم پھکا گیا ہے کہ وفاق آپ کو پرپور سپورٹ کرے گا جو تعبون درکار ہوگا وہ بھی دے گا آپ کی جو مالی مشکلات ہیں اس میں بھی تعبون کیا جائے گا لیکن دیشتگردی کے حوالے سے کیا دیشتگردوں کے خلاف کا روائی ان کے حوالے سے جو وفاق یا اسلام آباد کی جو پر نسی بھی اس پر عمومی ترابط کیا جائے گا تو علی امین صاحب نے اس پہ مکمل تعبون کی یقین دھیانی بھی کرائی اور جو بلکل کرانی بھی جائی تھی یہ کہ ریاست اور ملک وہ پہلے ہیں اس پہ تو دور اس پہ تو بالکل جاوی صاحب کوئی دور آئے نہیں ہے کہ دیشتگردی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو تو اس کی نہ صرف کوئی بھی حمایت نہیں کرتا اور بلکہ اس کے خلاف تو جو ہے وہ پورا پاکستان چونکہ اس دیشتگردی کے افریض سے جو ہے وہ دو چار ہے اچھا جاوی صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ جو پنجاب میں سینیٹ کے حوالے سے کیا معاملات باتے بائیں مسملیت نون اور پی ٹی آئی ان دونوں کے درمیان دیکھیں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شیرف ظلبروست صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ پنجاب میں کوئی چالیس پہ پالیس افراد تو کوئی فارورڈ بلوک جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے یا وجود میں آ چکا ہے اور وہ فارورڈ بلوک بن رہا ہے جو مطلب پی ٹی آئی ہے میں آتی افتا امیدوارا نے تو پھر پی ٹی آئی اور نون نون لیگ پی ٹی آئی کی طانب سے یہ فارمولا پیش ہوا کہ سینٹ کے الیکشن ہی نہ کرائے جائیں تو اس پہ جو ہے وہ جو تم لے لو جو ہماری سیٹ ہیں وہ ہم لے لیں بلا مقابلہ ہی لوگ منتقب ہو جائیں تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا بیسے تو سیاسی طور پر ایک بہتر حکمت عملی ہے لیکن اس لحاظ سے ضرور آہ بعض افراد کے لیے یہ چھنبیگی بات ہوگی کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا سیاسی تحاد اور اندرون خانہ معاملات تیپ آئے جس کے بعد جو ہے وہ راجہ ناصر عباس اور آمد خان صاحب جو ہے منتقب ہوئے اسی طرح سے نون لیگ کے امیدواران جو ہے وہ منتقب ہوئے مگر میں ایک بات یاد دلا دوں تین سال پہلے بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی نے اسی طرح منجاب اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں الیکشن نہیں کر رہا تھے بلکہ جو تمہاری سیٹے بنتی ہیں وہ تم لے لو جو ہماری سیٹے بنتی ہیں وہ آمد لے لیتے ہیں تو اس وقت بھی یہ جو ہے وہ اتحاد ہو گیا تھا اب یہ ایک علیدہ بات ہے کہ سیاسی آہ بین بازی میں جو ہے وہ چھوڑ ڈاپو اور تمعلوم کے دوسرے کو کیا کہنے والے کوئی اکجہ ہو گئے تھے شاید یہی جمہوریت پہتے ہیں یا یہی طرح ہے ہمارے ہاں سیٹیں 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 تو اپنی اپنی لیے نا انہوں نے ایک اس لئے کی تو نہیں میں اس بات سے کب کر رہا ہوں انطار کر رہا ہوں میں تو صرف اس بات سے آپ کو بات بتا رہا ہوں ہم کہ اگر شیر افضل مروت صاحب کی وہ بات آہ ثابت ہو جاتی ہم کہ فارور آف ہینڈ نہیں تھا نہیں تھا بلکل وہ تو نقصان 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 رہی تھا پیٹی آئی کو تو ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے مات اقدم کے طور پر جی تو یہ چلن اپنایا گیا جو قرآن ہے کہنے آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کو یادتی ہوگا لیکن تین سال پہلے بھی یہی کیا تھا اس وقت بھی وہ چوڑا ہوتے تین سال پہلے تو وفاق میں کون تھا اس پا وہ پنجاب میں کون تھا تین سال پہلے میں صرف یہ یاد دلا رہا ہوں کہ رفضل مروت صاحب کی ہی انگو تھا کہ میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھا فارمولہ پیش کیا تھا کہ مطلب بننا پتا چلے گا کہ یہ جو گھوٹ ہیں شیپ کی اگر آگے پیچھے ہوگئے تو پھر کیا ہوگا یہ سیٹیں بھی نہیں ملیں تو پھر تو بلکل مسائل جو ہے وہ پڑ جائیں گے بہت شکریہ جاویشی صدیقی صاحب تو یہ اصیحت تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی بڑے لوگوں کی بڑی تعداد ویڈیوز دیکھتی ہے ہمیں خوشی ہے اور ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ کم لوگوں نے کیا ہوا ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ سبسکرائبرز ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں جبکہ باقی جو ہے وہ چینل انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے روکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ حافظ ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں